یہ دوستو جم کوروٹ نیشنل پارک کا میوزیوم ہے دھنگڑی گیٹ پہ یہ ایک مین ایٹر فیمیل لپرڈ ہے اس کو نائنٹین ایٹی سکس میں گولی مار دی گئی تھی یہ ہے ٹائگر اب آپ ٹائگر کا سائز دیکھو یہ ایکچول سائز ہے یہ کونسا ٹائگر ہے کیرال میں مارا گیا تھا یہ ہاتھی کے ساتھ لڑائی میں مر گیا تھا وہ پوری رات یہ لڑائی چلی تھی پڑی اس کو ہاتھی نے کچل دیا تھا بعد میں اس کے اندر بھوسا اب آپ سائز دیکھو ایک ٹائگر کتنا بڑا ہوتا ہے یہ ایکچول ٹائگر ہے پنجہ دیکھو آپ اس کا یہ فیس اور جب یہ پنجہ مارتا ہے ایک آدمی کو آدمی کو اس کے پنجے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ بیل کا سر تربوش کی طرح سے اڑا دیتا ہے یہ ہے پونج دیکھو اس کی کچھ بچے شور کر رہے ہیں ان کی ممی بھی شور کر رہی ہے یہ یہاں پہ جنگل دکھا ہے یہ تو خیر مورتیاں ہیں لنگورجین جنگل کے واشمن بیٹھے ہوئے ہیں اور لیکن یہ جو ٹائگر ہے اصلی ٹائگر ہے اس کی خال کے اندر اسی طرح جو ٹروفی ہنٹرز تھے یا جم کوربیٹ بھی تھے وہ جو ٹائگر کو مارتے تھے اس کے بعد اس کے اندر بھوسا بھر کے اپنے ڈرائنگ روم میں ایسے ہی رکھتے تھے مسالے وغیرہ بھر کے یہ ہاتھی کا بچہ ہے یہ بھگدر میں مر گیا تھا ایکچول ہے اس کے اندر بھی اس کو بھی پریزرو کیا گیا ہے یہ چھوٹا بچہ ہے یہ بھگدر میں مر گیا تھا لیکن مین اٹریکشن ٹائگر ہے آپ اس کے اس کے دانت دیکھو آپ اس کے دانت دیکھو یہ دانت جب گڑتے ہیں گردن میں یہ جب ایسے پریس کرتا ہے تو گردن کسی بھی بیل کا سانڈ کا گردن توڑ دیتا ہے اپنے مو سے دبا کے آدمی کی تو کیا بساتھ ہے پنجے دیکھئے یہ اس کے پنجے ہے سکن دیکھئے سکن کا کلر دیکھئے اتنے پاس سے ٹائگر ریال ٹائگر کبھی نہیں دیکھ پائیں گے یہ ریال ہی ہے کسی ٹائم پہ ریال تھا ہاتھی نے اس کو مارا ہے کچڑ وہ دندلی لاکھا ہوتا ہے اس میں جو ڈیا تھا نہیں کاکڑ ہے کچڑ ہے یہ سال فورسٹ ہے یہ 35% جنگل ہے وہ یہی ہے اور یہاں پہ بہت سارے ہیں ہاتھی جانوے ہیں اور دھنیش دھنیش وہ ہے جو کل مجھے ملا تھا اچھا خاصا ریکارڈ ہوا ہے ندیا یہاں پہ کوسی ندی بھی ہے اور رام گنگا ندی بھی ہے گراس لینڈز ہیں ڈھیکالا فیمس ہے اپنے گراس لینڈز کے لیے اور جو ہمارا جہاں پہ جنگلی ریزورٹ ہے راجہ جی نیشنل پارک میں وہاں پہ بھی چلہ کی جب سفاری سٹارٹ ہوتی ہے سب سے پہلے گراس لینڈز ہی آتے ہیں یہ دوستو ہاگ ڈیر ہے ریال ہاگ ڈیر ہے بھوسہ بڑا ہوا ہے یا مسالہ بڑا ہوا ہے یہ صرف ڈھیکالا میں ملتا ہے جم کوربیٹ نیشنل پارک کے پورے علاقے نہیں ملتا صرف ڈھیکالا میں ملتا ہے اندر بارش میں کیسا لگتا ہے جنگل کے اندر رات کے اندرے میں ریال جنگل کی فیل ہے میں نے بہت بار کیا ہے آپ یہاں آئیں گے تو آپ کو دیکھے گا جو در لگتا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے بڑھ ٹیلی کی مک رہی ہے یہ بگerel یہ سمرت طور کی سومتہ ہے ٹیلی کی ہی ٹیلی کی اس طرns ٹیلی کیکل ماں ٹیلی کی رہی ہے ٹیلی نا تھا ٹیلی ہے ٹیلی ٹیلی اچ یا ٹیلی چکل ٹیلی موسیقی 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 جاتی ہے وہ پاور ایس جو ہے اس طرح کی الیکٹر فنسنگ لگی ہوتی ہے اور جنگل کے اندر جو گھر وغیرہ ہوتے ہیں اور جو ہینڈی گرافٹ ہوتا ہے ہاتھی کو روکنے کے لئے لگائی جاتی ہے ہاتھی بنایا ہوئے اس کے علاوہ یہ لپڑ ہے اس کا یہ کیا ہے 1983 میں علموڑا ماری گئی تھی اسے گولی مار دی گئی تھی چھے بچوں کو اس نے مارا تھا اب لپڑ کا سائز دیکھیں کتنا چھوٹا ہوتا ہے کمپریزن میں ٹائگر کے یہ اس کی پونچ دیکھیں یہ ایکچول لپڑ ہے اور جو روزٹ بنے ہیں پاس سے دیکھیں روزٹ یہ کندے کے ہڈڈیاں جو ہیں دیکھ رہی ہیں اور ہمیشہ جو شکاری ٹارگٹ کرتے تھے کندے کو کرتے تھے اس کے پیچھے ہی اس کا ہارٹ ہوتا ہے اس میں انہوں نے کیمرہ لگائے ہوئے تو جب آپ اندر کھڑے ہوتے ہو تو آپ کی فوٹو اور ساتھ میں جانور ہوگا اب یہ سب میں دیکھ رہا ہوں آپ کو سامنے یہ ساکیت دیکھ رہے ہیں اور آس پاس جنگلی جانور ہوگا میں گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ کروکوڈائل آ گیا یہ دیکھیں اپنی فوٹو کیمرے میں ہے آپ خود کو دیکھ پا رہے ہیں جنگل کے اندر اور یہ ڈائنوسور بھی آ گیا یہ ڈائنوسور بھاگا یہ ہاتھی آ گیا لیپڑ دھمک آگے جا رہا ہم کو لو بھائیسو ٹائر آ گیا لے یہ بھی ڈائنوسور بھائی ڈائنوسور بھائی یہ اس کی آواز ہوتی ہے یہ سپوٹڈ ڈائنوسور بھائی میل فیمل دونوں ہیں یہ کال ہوتی ہے سپوٹڈ ڈیئر کی یہ اسی ایٹنگ الیفنٹ ہے ٹسکر ہے بڑے بڑے اس کے دانت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹسکر یہ آرام کر رہا ہے یہ دوسرا ٹائر آ گیا یہ بھی آرام کر رہا ہے یہ اس طرح سے اپنی سکن ساف کرتا لیکن اس کے باوجود مرے جانور گزمیل سے آتی رہتی ہے کان جھٹک رہا ہے پونچ جھٹکنے کی اس کی بہت عادت ہوتی ہے بہت عالسی ہوتا ہے جیادہ ٹائم پر ایسے آرام کرتا رہتا ہے کان پر مکھی ہیں آتی ہیں اس لیے کان جھٹک رہا ہے اس طرح کی جو ساؤنڈ ہے نا ہلکے گر رہنے کی یہ آتی رہتی ہے جب ٹائگر لے یہ بندر ہے یہ لنگور بنایا لگتا ہے لیکن صحیح نہیں بنا یہ کھاں 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 گر رہا ہے یہ کول ہوتی ہے لنگور کی کول یہ بارکنگ ڈیر ٹائپ کو دکھایا ہے لیکن بارکنگ ڈیر ہے نہیں یہ سامبر کی فیمیل ہے سامبر ڈیر کی فیمیل دکھائی سائز بہت چھوٹا دکھا دیا ہے یہ بھالو آگیا یہ ہیمالین بیر ہے سلوت بیر نہیں ہے یہ ہیمالین بلیک بیر ہے اس کے وی کا شیپ کا نشان ہوگا اس کے پیٹ میں یا سینے میں اگر ادھر گھمائیں گے اس کو تو لیکن نہیں گھمائیں ناکھون دیکھئے کتنے بڑے ناکھون ہیں یہ کروکوڈائل آ گیا پورا ایک سرکل ہو گیا جو دکھایا ہے جنگل کی لائف وہ بھی آپ کیمرے میں بیٹھ کے اپنے ساتھ فیل کر سکتے ہو کہ آپ جنگل کے بیچ میں کھڑے ہو اب یہ ایسا بنایا ہے کہ جہاں بھی آپ پیر رکھیں گے وہاں کا پانی کھلے گا دیکھیں یہ یہ بنایا ہے اچھا اٹریکشن ہے تھوڑا جوڑ سے پیس کرنا ہے بگا دیا یہ یہ فیٹس ہے تیندوہ کا اور یہ ٹائگر کا فیٹس ہے ایکچوال ہے یہ فارملین میں ہے پریزرگ کر کے رکھا ہے یہ سپارٹڈ ڈیر کا ٹیٹس ہے یہ کینگ کوبرا کا ہے نیچے سکلز ہیں ٹرٹل ہے ٹرٹل کا ہے یہ ایک ٹائگر ہے ریل ٹائگر پریزرگ کر کے رکھا گیا ہے اب آپ دیکھیں میری ہیڈ 6 فٹ 2 اچھ ہے یہ سپارٹل ہے بیٹھا ہوا ہے اگر بیٹھا ہوا ٹائگر ہے میرے ساتھ پڑا ہے آپ نے کس 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 کھوپڑی کے سائیڈ دیکھیں سکل یہ دیکھیں اور ادھر سے دیکھیں سائیڈ پریزرگ اب اس سائیڈ سے دیکھیں یہ بیٹھا ہوا ٹائگر 6 فٹ 2 اچھ کی میری ہائیڈ اس کے ساتھ میں کیسا لگ رہا ہے اگر میں ایسا کندرے آسا رکھوں بیٹھے وہ ٹائگر باتا ہے یہ ماں لگا رہا ہے اگر یہ کھڑا ہوا جائے گا تو میرے پڑ جائے گا ہو گئے کھڑا یہ ٹائگی ٹائگر باتا ہے یہ کھڑا ہوا ٹائگر اور آپ دیکھیں وہ ایک ٹائگر باتا ہے نورمال جرمی کتر آرہا ہے اور اس پر کندے سے کھڑا دیچہ اور یہ دو پیرو پیار باتا ہے آرہا ہے یہ دیکھیں اس کے دانتوں کا بہتا ہے یہ جیسے گرزن میں بھرزیں گے آلماس آرہ پار مکل جائے گے اس کا سینہ دیکھیں اب جب ایک پنجہ مار تھا ایک بیل کی اپڑنی کو ایک پنجے میں تربوج کی طرح سے ڈیسٹوائے کر دیتا ہے اتنا پاور اس کے مسلس میں یہ وہ اپنی پر اٹک کرتا ہے کہ آپ سوچیں جب آدمی بیٹھا ہے تو اس کو لگتا ہے اس سے چھوٹا ہے یہ اٹک کرنیتا ہے لیکن وہی آدمی میں کھڑا ہوتا ہے یہ اٹک کرنے سے پیچھے اٹک کرنے سے جنرلی کھڑے آدمی پر اٹک کرنا نہیں چاہتا ہے اور اسی لئے لیڈیز کو زیادہ ملتا ہے ان کے ہائٹ کم ہوتی ہے 99% جو من ایٹر ہوتے ہیں لیڈیز پر اٹک زیادہ کرتے ہیں دوستو اس کے سکن کا ٹیکشر دیکھئی آپ وائٹش براؤن ہے کالی پٹیاں ہیں یہ ریل ٹائگر ہے مرا ہوا ٹائگر اب اس کے دانت دیکھئے یہاں سے یہ دیکھئے دانت ہے اور اس کے نیجے ٹنگ اتنے بڑے دانت ہوتے ہیں اور اس کے پنجے ناکھون دیکھئے پاک مارک جو ہم بولتے ہیں جس کو ہر جگہ ہم ٹائگر کے پاک مارک دیکھتے ہیں اصلی ٹائگر کا پنجہ ہے یہ دیکھئے اس کے اندر ناکھون ہے یہ دیکھئے اس کے کان بلشالی کندے اور جو ٹروفی ہنٹنگ لوگ کرتے تھے یہ اس طرح کی ٹروفی بناتے تھے ٹائگر کو مارک کے جم کوربیٹ انڈرسن یا جو بھی تھے اس طرح سے یہ میل فیمل ٹائگر ہے اس سائیڈ والا میل ہے اس کو ٹروفی بنا کے اپنے ٹرائنگ روم میں لگاتے تھے یہ دوستو جس طرح سے مچان پر بیٹھ کے جم کوربیٹ مارتے تھے نا تو وہ ہے اس طرح کے مچان بنتے تھے ایسے اس کو گولی مارتے تھے ٹائگر کو ٹائگر وہ بھی اصلی ہے تھوڑا ٹائگر ہے اور یہ والے تو بہت ہی بڑے ہیں جو آپ نے دیکھے یہ چھوٹے ٹائگر ہیں یہ کبز ہیں جو کبز مر گئے کبز مر گئے یہ ایک بڑیا پنجے کی پیچھے کا سائٹ اور اوپر سے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی ریڑ گئے ہوتی ہے یہ اس کے اس کل ہے یہ دوستو ایک بوٹ یہ دیکھئے یہ اس طرح سے بوٹ ہے اور اس کو سر ایڈمن ہلیری نے چلایا تھا دوستو ابھی میں کھڑا ہوں کوربیٹ میوزیم میں جم کوربیٹ کا جو دھنگڑی گیٹ پہ ہے اچھا میوزیم ہے ایک بار آپ کو جرور نہ چاہیے اگر آپ کوربیٹ کی وزٹ پہ آ رہے ہو تو یہ میوزیم جرور دیکھو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر دیجئے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے all the best بندے ماتروم ماتروم